اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ میں بلکل چکتا ہوں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ٹائد ہو گئی ہوں کیونکہ آج سارا دن بہت زیادہ انجوئی کیا ہے اور بہت زبردست قسم کا ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ سارا دن کیا کیا میں نے ابھی تو خیر سونے کا ٹائم ہے اور لون کا سوٹ پہن کے بیٹ گئی ہوں لیکن آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں ولوگ اور اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا آپ لوگ سوچوں گے کہ یہ ایک دم سے کہاں پہنچ گئی ہے ہاں جی تو آج جو ہے وہ ہم گھنے گئے تھا بہت پیاری سی جگہ ہے چلکہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی ساتھ میں تو آپ میرے ساتھ ہی نے پورا ولوگ دیکھیں بہت مزہ آنے والا ہے آج کے ولوگ میں آپ کو کیونکہ میں آپ کو بہت پیاری سی جگہ دکھانے لگی ہوں کیا کچھ کیا ہے کیا تیار کی وہ بتاتی ہوں تو کہیں بھی جانے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کھانے وغیرہ ریڈی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ایسی کسی ج پہ جانا ہے تو حلال فوڈ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے حلال فوڈ نہیں ملتا تو اس لیے پھر میں گھر سے ہی جو ہے وہ چیزیں بنا کر لے گی تھی سینڈوچ بنا لیے تھے سموسے پڑے ہوئے تھے فروزن ان کو میں نے جو ہے فرائک کر لیا تھا ساتھ میں اور بچوں کے لیے فش فنگر بنا لیے تھے کیونکہ بچے سینڈوچ بھی کئی دفعہ تھوڑی دیر ہو جائے نا تو یہ نہیں کھاتے لیکن ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر میں ساتھ میں فش فن ساتھ کیونکہ بعد میں سب پوچھیں گے بس انڈا لینا ہے اس کے اندر سارے مرچ مسائلیں ڈال دینے ہیں ٹماٹر کارٹ کے ڈال دینے ہیں اگر آپ پیاز چاہیں تو پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر جب آپ پلٹا رہے ہیں تو ایک طرف اپنے چیز ڈالنی ہے اور دوسری سائیڈ پر ایگ لگانا ہے اور اس کو تھوڑا سا طویہ کے اوپر تھوڑا سا جب وہ گرم ہو جائے تو بس اوپر سے پلٹا کے اوپر لگ دینا ہے تو جناب دیکھیں آج میں اس ساتھ کے ساتھ بھی یہی سینڈل اور یہی بیگ لے رہی ہوں لیکن میں چینج کر رہی ہوں ایک چیز رنگ اور پونی یہ دونوں میں ساتھ میں لیا ہے ہیر بینڈ میں اور ساتھ میں یہ پونی لے لی تو آپ یقین کریں لک اور بھی زیادہ اچھی اور چینج ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی سی چیزیں چینج کرنے سے اگرام سے لک کتنی چینج اور پیاری ہو جاتی ہے فول ڈرس آپ کو دکھاتیوں ابھی یہ دیکھیں یہ والا ڈرس میں پہن کی گئی تھی اور میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا جب میں یہاں سے لے کے آئی تھی اور میٹلین سے لے کے آئی تھی جی یہ میں اور بہت ہی پیارا ہے اس کا پرنٹ بھی بہت اچھا ہے مطلب لائنیج رہا ہے نا اس طرح کی پڑی بھی بہت اچھی لگتی ہے اور مزید کے ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ کو اس قسم کا پرنٹ جب آپ پہنتے ہیں تو آپ سمارٹ لگتے ہیں یہ میں آپ کو ایک ٹیپ بتا رہی ہوں لیکن میں ویسے ہی سمارٹ ہوں سمارٹ مجھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے میں ویسے ہی سمارٹ ہوں لیکن اگر آپ تھوڑے سے مطلب ایسے ہیں کہ اگر آپ ہیوی ہیں تھوڑے تو اس طرح کا پرنٹ آپ پہنتے ہو اگر تو آپ سمارٹ لگتے ہو یہ ایک ٹیپ ہے آپ کے لئے تو جی سمان میں نے پہلے رکھ دیا تھا اس گاڑی میں جا کے لیکن میرے ہزبن نے کہا کہ وہ گاڑی ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں ہم یہ والی گاڑی لے کے جا رہے ہیں ہم یہ گاڑی اس لئے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ دوسری گاڑی لاس ٹائنگ بھی خراب ہو گئی تھی تو میرے ہزبن کو یہ تھا کہ ہم تھوڑا دو جا رہے ہیں تو یہ نہ ہوکے راستے میں ہو جائے خراب ماشاءاللہ دونوں شہزادے پیچھے ریڈی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے اور میں نے فریج میں جوس رکھ دیا ہوئے تھے اور کچھ میں نے دو فریج بھی کر دیا تھے تاکہ وہ تھنڈے رہیں اور پھر جو ہے گاڑی میں میں بار بار ان کو میک شوٹ کر رہی تھی کہ یہ پانی جو سپنا لیتے رہے مجھے کوئی سیسٹر نے ایک نے پوچھا تھا انسٹرگرام کے اوپر کہ آپ چھوٹا بیگ کیسے منیج کرتی ہیں بچوں کے ساتھ تو جی چھوٹا بیگ بھی اس لئے منیج کر لیتی کیونکہ اب ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ نے دونوں کو اپنے اپنے بیک بیک لنگے ہوئے تو یہ طریقہ ہے جی آپ لوگ بھی کر سکتے ہوئے کہ اپنے بیک بیک میں ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال دیں تو آپ چھوٹا بیگ یوز کر سکتے ہیں تو جی آپ دیکھیں ہم کہاں ہوئے ہیں اور اتنی کوئی تو جی یہ کلیتھوپ ہے جگہ کا نام اور یہاں آگے کر کے یہ جگہ ہے تھوڑی سی اور بہت ہی پیاری ہے بہت خوبصورت ہے یہ اور نورت لنکرچائر میں ہے تو اگر آپ جانا چاہیں تو آپ ضرور جائیں جا سکتے ہیں اس جگہ پر بہت پیاری جگہ ہے اور سب سے مزے کی چیز جو یہاں پر مجھے لگ رہی تھی وہ یہ ڈکھ تھے بہت ہی پیارے سے بہت سویٹو سے بیچ میں جیتے بھی جاتی تھی ہماری بوٹ جا رہی تھی جس سائٹ پر بھی وہاں پیچھویا یہ ہوتے تھے اور سب سے پیاری جگہ یہاں پر یہ والی تھی جب ہم درخت کے نیچے جاتی تھی ہماری بوٹ مجھے یہ سین بہت زیادہ اچھا لگا تھا گلہ میرا بلکہ بند ہو گیا تھا کیونکہ آج سارہ دن میں نے آئس کریم بہت زیادہ کھائی ہے تو اس لئے تو مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے بھی یہ کیپچر کیا کہ آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مطلب یہ کیمرہ میں اتنا اگر پیارہ لگ رہے تو یہ دیکھنے میں کتنا پیارہ ہوگا مجھے پانی جب مل جائے تو میرا دل کرتا ہے بس میں اس کے ساتھ کھیلتی رہوں کھیلتی رہوں کھیلتی رہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور گرمی میں تو اور بھی اچھا لگتا ہے پانی کے اندر ہاتھ مانا پاؤں رکھنا بہت مجھے اچھا لگتا ہے بیچ پہ جانا میری فیورٹ چیز ہے مطلب میں کہتی ہوں کہ گرمیاں ہوں اور بس بیچ ہوں اور میں ہوں مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہوگا یقیناً لڑکیوں والے سارے شوق میرے ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا یہاں پہ یہ میں نے کیوں بنایا تھا کلپ یہ میں نے اس لئے بنایا تھا کہ آپ دیکھیں یہ دک ہے اور یہ اتنے مزے سے مطلب یہ جا رہی ہے ایسے دکی لگاتے اور پھر اوپر آتے اور مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی اس لئے پھر میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی ساتھ میں میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور مزے کہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ میں صرف یہ پاؤں رکھ کے ایسے سے چلا رہی ہوں لیکن سارا زور جو ہے نا وہ میرے ہزبن لگا رہے ہیں وہ دوسری ساری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں میں صرف بس ویسے ہی میرے پاؤں ہنا رہی ہوں تو ابھی جو ہے ہم جہاں پہ جانے لگے ہیں یہ بہت پیاری سی جگہ ہے کہ یہاں سے پانی آ رہا تھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ بھی اور یہاں اوپر کبوتر بھی تھے جو کہ میرے بچوں کو بہت اچھے لگ رہے تھے اور ریحان پر ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو ہم پھر یہاں پہ موڑ کے آئے تھے یہ بہت پیاری جگہ تھی اور جیساں پاکستان میں ابشار آ رہی ہوتی ہے اس ٹائپ کا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور دیکھیں جناب میں ساتھ ساتھ کری ہوں ولوگنگ اور ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں پانی کے ساتھ بھی کھیل رہی ہوں مطلب میں اپنا بھی فول انجوئے کری ہوں پیچ میں چھوٹے چھوٹے سے میں نے کلپ لے تھے اتنے زیادہ نہیں لے سکی تھی کیونکہ میں خود بھی انجوئے کر رہی تھی یہاں پہ جناب دیکھیں یہ ڈک ہے اور اس کے بیبیز ہیں اتنے کیوٹ چھوٹو چھوٹو سے بیبیز ہیں اور ہم ڈک کے بہت زیادہ قریب نہیں جا رہے تھے میرا بہت دل کا رہا تھا کہ میں ان کو اٹھا لوں آتوں میں لیکن میں نے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ مام کے پاس ہے تو وہ مجھے کھا چھتی کچھا تو ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو ڈسٹرب کریں پھر ہم یہاں سے مڑ گئے تھے واپس تک کہ ڈک پریشان نہیں ہو اس کو ایسا نہ لگے کہ میرے بیبیز کو کوئی لے کے جا رہا ہے ریحان فرحان تو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے جب انہوں نے بیبی کو دیکھا نہ چھوٹے چھوٹے تو اتنا شور مچایا دونوں بھائیوں نے یہاں پہ ہم نے کافی ٹائم سٹرین کیا تھا اور اس کے بعد بس پھر ہم باہر نکلے تھوڑا یہاں پہ کچھ انہوں نے چیزیں لگائی ہیں بچوں کے لئے سٹال لگے ہوئے تھے تھوڑے بہت ہم وہاں پہ رکے تھے کچھ بچوں کے لئے چیزیں لیتی کچھ انہوں نے اپنی سویٹ سو جارا لینی تھی سویٹ ساری حلال نہیں تھی وہاں پہ تو وہ دیکھ کے لینی تھی اور کچھ انہوں نے اپنے لئے ایک دو چیزیں اٹھائی تھی یہاں سے اور یہ بہت ہی مزید کا سٹال لگ رہا تھا بلکل یہ ایسے جیسے پاکستان میں پارک پہ جاؤ اور پھر کسی کورنر میں جاؤ اور وہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہوتے تھے بلون اور چیزیں تو بہت اچھا لگتا تھا بلکل پاکستان کے مجھے یاد آگئی اس کے بعد ہم جب یہاں سے نکلے ہیں تو سائیڈ پہ یہ ہم نے دیکھے چار پانچ درختیں اور وہاں پہ چھاؤں کی تھی اور ہوا چل رہی تھی بہت ہی بیاری وہ جیسے کہتے ہیں پپلا کی چھائیں وہ پاکستان میں ایسے کچھ کہتے ہیں سوری میری پنجابی اگر کچھ رونگ ہو جائے تو ایسے نہیں کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں پپلا دیا چھاؤں ہاں جی پپلا دیا چھاؤں بلکل ویسے لگ رہا تھا یہ اور یہ دیکھیں ان دونوں کے بیگز جناب تو ابھی اپنی چیزیں انہوں نے ڈال دی تھی ہم اب آگے ہوئے ہیں گھر واپس اور یہاں پہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی جو ہے وہ ویڈیو بناوں لیکن اب یقین کریں ان دونوں نے فوراں سے ایسی انٹری ماری ہے کہ میں حیران رہ گئی تو جی اب ٹائم ہے تھوڑی سے انٹرڈکشن کا تو مجھے کسی نے پوچھے ہیں کچھ questions تو میں ان کی جواب دینا چاہ رہی تھی سب سے پہلے تو میرا نام سوبیا ہے اور میرے husband جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں یہ آپ نے پوچھا تھا تو میرے husband وہ یہاں یوکے میں ٹیکسی چلاتے ہیں اور میری نن کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہیں وہ بھی میرے پاس مطلب چاہاں میرا گھر ہے میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں میری sister جو ہیں وہ یہاں سے تھوڑا دور رہتی ہیں مطلب میرے گھر سے تقریبا ان دو گھنٹے لگتے ہیں میری sister کے گھر جانے میں اور پاکستان میں کہاں سے ہوں تو پاکستان جی میں اسلام بھاس سے ہوں اور یوکے میں تقریبا مجھے چھ سال ہو گئے ہیں یہ سوال تھے تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں جواب دے اس میں تھوڑا میرا انٹرو بھی آ گیا ہے جس اس کو نہیں پتا تو بس شام کا ٹائم تھا اور میں نے husband کو کھانا دیا ہے ابھی اور بچوں کو اور میں خود بھی کھا رہی ہوں بس اس کے بعد ہم سو جائیں گے جو کہ پہلا قریب تھا بس اس کے بعد میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے تھے اور بس سو گئی تھی یہی تھا میرا آج کا vlog آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کا بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے انشاءاللہ پھر ملوں گی نئے vlog کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا